پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فرام کرے گی آرمی چیف جنرلت سید آسم بنیر کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ فورم کا دہشتگرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناغاؤں پر تشویش کا اظہار شرکہ کا شہدہ کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیج کل ادام ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناغاؤں اور جدید ترین ہتیاروں کی دستیابی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار ممبوزہ کشمین میں بھارتی فوج کے مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مضمت خلاف فرجوں پر اظہار تشویش کاؤزاد نامزدگی چھیننے کا کام بلا وجہ کیا جا رہا ہے سب کو معلوم ہے کاؤزاد نامزدگی کہاں چھینے جا رہے ہیں سن میں تو کاؤزاد نہیں چھینے جا رہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاو البھٹو کی سرکھر میں نیوز کانفرنس شام احمد قریشی کی گرفتاری کے مضمت کہا دور اختدار میں گرفتاریوں پر یہ لوگ کہتے تھے آزاد ادارے کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو توبہ اور معافی مانگنی ہوگی مل بن میں امن امان کی صورت عال اچھی نہیں دو صوبے بد امنی کی ضد میں ہیں انتخابی مہم میں میرا ایک بھی کارکن زخمی یا شہید ہوا تو ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر ہوں گے جے یو آئی سربرا مولانا فضل رحمان نے خبردار کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہاں کاؤزاد نامزدگی چھیننا غلط ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی تحریک انصاف کو پروجیک کرنے کے منصوبے پر عمل ہو رہا ہے سانہ نو مئی سے متعلق مقدمات میں شاہ محمود قریشی چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر رڈیالہ جیل منتقل رالپنڈی کی عدالت نے پولیس کے چھے روزہ جسپانی ریمانٹ کی استعدادہ مسترد کر دی شاہ محمود قریشی نے سوشل میڈیا پر اعتجاج کی کال دی ان کے خلاف ناقابل تردیج ثبوت ہیں سرکاری وکیل کی عدالت میں دلائل پولیس نے جی ایچ کیو حملے سے متعلق کیس میں گرفتار شاہ محمود قریشی کو مزید بارہ مقدمات میں ملزم نامزد کر دیا دوران حراست پولیس نے دھکے دیئے مکے اور لاتے مارے سر کمرے میں رکھا گیا سینی میں درد کی دوا بھی نہیں ملی شاہ محمود قریشی کی دہائیاں کمرہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئے بولے نومائی کو رالپنڈی نہیں کراچی میں تھا اس نظام کے کرتا دھرتا طاقتور تنیج شخص نے مجھے کہا آپ نومائی میں ملوث نہیں عدالت کو اس شخصیت کا نام بھی بتا سکتا ہوں شاہ محمود قریشی کی استدہا پر عدالت کا ان کی حدکڑیاں کھولنے کا حکم بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کو دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا یا نہیں الیکشن کمیشن فیصلہ نہ کر سکا مشاورتی جلاس بے نتیجہ ختم چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے معاملے پر مزید غور کے لیے آج ہی ایک اور جلاس بلا لیا الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کی درخواست پر ایکشن چیف سیکرٹی پنجاب اور آئی جی پنجاب کو خط پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ کی پرامی اقینی بنانے کی ہدایت یہ بھی واضح کر دیا کہ اقینی بنایا جائے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ریٹرننگ آفیسرز کے سامنے آزادہ نہ پیش ہوں الیکشن لنے کے حق سیکشی کو محروم نہ کیا جائے پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی کے اعتراضات مسترد اینے پنجابان سیرہ پر نواز شریف کے قاضات نامزدگی درست قرار اینے ایک سو ستائیس لاہور پر بلاوال بھٹو کے قاضات پر اعتراضات پر فیصلہ محفوظ اینے ایک سو بائیس لاہور پر بانی پی ٹی آئی کے قاضات نامزدگی پر اعتراض پر فیصلہ محفوظ اینے ایک سو انچاس ملتان سے جھانگی ترین اور پی ٹی آئی امیدوار آمی ڈوگر کے قاضات نامزدگی پر بھی اعتراضات سامنے آ گئے نگرہ وفاقی وزیر فواد حسن فواد کو اٹانی کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا واضح کر دیا کہ نگرہ وزیر انچکاری کسی بھی طرح الیکشن پر اثر انداز نہیں ہو سکتے درخواست ذاتی رنجش پر مردنی لگتی ہے سیکرٹی داخلہ کی سیکرٹی الیکشن کمیشن سے ملاقات ذرائع کے مطابق آئی جی اسلامباد اور ڈی سی اسلامباد کے تبادلے سے متعلق امور پر گفتگو وزارت داخلہ کی آئی جی اے اور ڈی سی اسلامباد کو تبدیل نہ کرنے کی درخواست حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا سابق صدر آصف علی زرداری اور نون لیگی صدر شہباز شریف کی کراچی ائرپورٹ پر آج ملاقات کا امکان ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری کی سکھر اور شہباز شریف کی لاہور سے فلائٹ ایکی وقت پر کراچی ائرپورٹ کے وی آئی پی ٹرمنل پر لینڈنگ ہوگی پاکستان کا معاشی موڈل نہ کارا ہو چکا ہے شرافیہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے امی جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں تقریب سے خطاب سیکرٹی سند ٹیکس بگ بوٹ کے عوضے سے اٹھائی جانے والی خاتون افسر کے کارنامے سامنے آگئے اٹھارہ گریٹ کی افسر نوست پروین سہتو نے آٹھ ماہ کے دوران چوبیس لاکھ کا پیٹرول اور ٹی اے ڈی حاصل کیا محکم خزانہ ان تفصیلات طلب کرنی ابتدائی تفتیش شروع پولیے قطلوں کو غیر شرع کہنے والے بدبخت ہیں علماء کرام ان بدبختوں کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں نگرہ وزیراعظم اندراللہ اختارکر کا اسلامباب میں قومی علماء کانفرنس سے خطاب کہا قرآن و عدیث ہمارے بہترین درہمائی کا ذریعہ ہے اجتماعی مسائل پر امت کا اجماع خوشائند ہے مسلمان لڑائی کو دعوت نہیں دیتا لیکن لڑنے سے گھبراتا بھی نہیں پاکستان اسٹاک ایکسینج میں مضبط رجان کاربار کے دوران پرنہ سوزائیت پوائنٹس کا اضافہ ہنڈیڈ اینڈکس ایک بار پھر باسٹھ ہزار کی سطح حبور کر گیا